آپ الحمدللہ ماشاءاللہ دالت سینہ اور شلجم تیار ہیں کیا خوشبو ہے کیا لوگ ہے ہی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں دالت سینہ اور شلجم بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کیسے تیار کی جاتے ہیں تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں فالو کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تمام دوستوں کا سپورٹ کرنے کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پیارے سے پیسے پی کے لیے کن کن چیزوں کے ضرورت ہے اور کیسے تیار کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ امید کرتا ہوں تمام دوست خیر ہو کریں جہاں ہوں گے خوش رکھیں جن دوستوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ان کا بہت شکریہ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ سبسکرائب کر دیں آج پیارے سے بیلو کے ساتھ رسیبی کے ساتھ دال چنہ اور شرجوں میں اچھی طرح بائل کر کے رکھ لیے ادھر ہم نے ایک کپ کوکنگ آئل ڈالا آئل کو گرم ہونے لیں گے آئل ہوگے گرم تین پیس پیاز بھریٹ کٹ کے دال دیں گے پیاز کو اچھی طرح فرائی کریں گے sprz اسف شروع کے دان ش pigs پیچے 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 کٹے پیچے پیچے �روں کو اتائے اور خفار کٹنیب چلے پیچے پیچ mientras پیچے پیچے پیکپیچے پیچے پیچے اور Why Bu Meчивboat اور ہے کہ کیجے پیچے 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 رکھ زی کے چلے پیچے 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 پیچےی اتسانویںensesہ بک donner دے چکرہ پرائی کریں انتیاز لیشن ادرک سوکر دنیا اور گرین چلے اچھے طرح پرائی ہوگے یہاں پر آکے تین پیس ٹوماٹر بری کٹ کے دار دنیا اچھے پرائی کریں اس کے دنیا اور پتھائیں ماتر ہوگے سوٹ میں مکس یہاں پہ آٹی ایک چمچ دلی میرچ نمک کاری میرچ گرم مسالہ حلی لال میرچ اور میکس مسارہ ایسا پانی دے رہنگی دو تین منٹ اچھا ترا پرائی دے رہنگی دو تین منٹ اچھا ترا پرائی دے رہنگی یہاں پہ آکے دال چنہ اور شل جنگ جو تھوڑا سا پانی بیٹ میں ہے اسی کے ساتھ ڈال دیں گے موسیقی 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 زیرہ اور سو کا دنیا لوگ کریں گے آگ کو سلو کر دیں گے پرپونٹمنٹ کے لئے کو بر لگا دیں گے الحمدللہ پہنچ مینٹ کے پاس دیکھیں ماشاءاللہ دال سنہ اور شل جم اچھے طرح تیار ہیں دیکھیں ماشاءاللہ امام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں امام دوستوں کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ نزاک اللہ